اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایز ورڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں درود تنجینہ پیارے دوستو یہ ایک ایسا درود ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ حاجت کی قبولیت کے لیے پڑھا جاتا ہے پیارے دوستو یہ بہت ہی مشہور درود ہے مگر اس درود کو حرام کام کے لیے نہ پڑھا جائے اللہ سے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے اس کے پڑھنے کی ترقیب بھی بے مثال چلی آ رہی ہے اور پیارے دوستو خاص بات یہ ہے کہ اس کی ترقیب حدیث چریف کے مضمون سے بتائی گئی ہے تو پیارے دوستو وہ درود بتانے سے پہلے میں آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں کہ بیڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں پیارے دوستو ہم ایسے ہی آپ لوگ کی خدمت میں اچھے اچھے بیڈیو انشاءاللہ تبارہ وطالہ لاتے رہیں گے بس آپ لوگ لائک کر کے سپورٹ ضرور کیا کریں پیارے دوستو بہت سے حضرات یعنی کہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دروشری تین بار گیارہ دن تک سننا ہی بہت زیادہ بہتر ہے یعنی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ اس کا بظیفہ اس دروت کا بظیفہ گیارہ دن تک دن میں تین بار سن کے بھی کر سکتے ہیں پیارے دوستو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا ابھی آگے بیڈیو میں دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو پورا طریقہ اور دروت سب سمجھ میں آ جائے گا ابھی اس کی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں تو نمبر ایک درود تنجینہ ہر ایک مشکل میں کام آتی ہے یعنی کہ آپ کی کوئی بھی مشکل پریشانی مصیبت ہو اس میں یہ درود تنجینہ بہت کام آتی ہے نمبر دو اگر آپ دنیا بھی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیں مگر جائز دولت ہونا چاہیے اور جائز نیت ہونا چاہیے نمبر تین کرز کے بوجھ سے دب چکے ہیں اور کوئی بھی کرز ادا کرنے کا چارہ نہیں ہے تب آپ اسے درود تنجینہ کو پڑھیں نمبر چار اپنی نوکری میں ترقی یا کاروبار میں پرموشن یا کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس درود تنجینہ کو پڑھیں نمبر پانچ دشمن کو اپنے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں اس کو فرماوردار بنانا چاہتے ہیں تب آپ اس کو پڑھیں نمبر چھ اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اس کو اپنے حق میں کرانے کے لئے پڑھیں نمبر سات کسی روٹے ہوئے کو منانے کے لئے پڑھیں یعنی کہ پیارے دوستو بہت سی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے کچھ لوگ روٹ جاتے ہیں تو ہم ان کو منانے کے لئے بھی یہ اس درود تنجینہ کو پڑھ سکتے ہیں نمبر آٹ اگر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے بہت چاہے لڑکی ہو یا لڑکا جائز نکاح ہونا چاہیے تب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کی نیت جائز ہے نیک ہے تب آپ اس درود تنجینہ کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ اگر نکاح کی نیت سے اس کو پڑھیں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی پیارے دوستو ایک بات کا بہت خاص خیال رکھیں کوئی ایسی حاجت نہ ہو جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے نمبر نو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھیں یعنی کہ تمام آپ نے جو ابھی تک گناہ کی ہیں ان کی مغفرت اور ان کی گناہوں کی معافی کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نمبر دس ماباپ دادا دادی نانا نانی مامو مامی بھائی بہن کی مغفرت کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو جیسا کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں یعنی کہ جو ہم آپ کی سکرین پر ابھی اس ضرورت کو دکھائیں گے تو وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ اس کو سنیں گیارہ دن تک اس کو سن لیں یعنی کہ دن میں تین مرتبہ ڈیلی گیارہ دن تک سنیں تو بات برابر ہی ہوگی کس چیز کی بات برابر ہوگی پڑھنے والے کی اور سننے والے کی دونوں کا مسئلہ برابری ہوگا بس اس میں ایک ہی چینج ہے ایک ہی بدلاؤ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں یعنی کہ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں جو سن رہے ہیں صرف تو سنتے وقت دھیان جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے جیسے کی ہمارے سامنے آپ کھڑے ہیں اپنا مقصد دل میں رکھ کر آسو بہاتے رہے اگر آسو نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیں انشاءاللہ جتنی برکتیں اس کے پڑھنے کی لکھی گئی ہیں سب پوری ہوں گی سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ اور پڑھے لکھے حضرات کی درود تنجینہ کو صرف تین بار گیارہ دن تک پڑھیں یعنی کہ سننے والوں کے لیے بھی برابر ہے دن میں تین بار گیارہ دن تک سننا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی برابر ہے یعنی کہ تین بار دن میں پڑھنا ہے اور گیارہ دن تک پڑھنا ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ اس کو کسی بھی بخت پڑھ سکتے ہیں دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں سوتے وقت پڑھیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھنا ہے گیارہ دن تک پڑھنا ہے لیکن پیارے دوستو اس کے پڑھنے کا بہتر بخت یہ ہے کہ رات کے دس بجے یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت آرام سے تازہ بضو بنا کر پڑھیں اس کے پڑھنے کا بہتر طریقہ جو ہے یہ ہے لیکن اگر آپ کو رات میں وقت نہیں مل پاتا ہے تو آپ کسی بھی وقت کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ سن رہے ہیں تو بھی آپ بضو کریں بضو کے بعد آپ اس کو سنیں ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی درود تنجینہ اب آپ کو ہم آپ کی سکرین پر دکھائیں گے اس کو سن لیجئے اور اس کو ساتھ کے ساتھ پڑھتے بھی جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ علیہ سیدنا و مولانا محمد سلاتا تنجینا ویہا من جمیہ الاحوال والعفاتو وتقدیلنا ویہا جمیہ الحاجات وتوتحیہ رونا ویہا من جمیہ السیعات وترفاؤنا ویہا اندہ کا عالت درجات وتولگونا ویہا اقسل غیات من جمیہ الخیرات فی الحیات وواد الممات انکا لا قل شین قدیر پیارے دوستو جیسے کی ابھی آپ نے اپنی سکرین پر ہندی اور عربی دونوں لینگویجز میں دیکھی یہ تھی درود تنجینا ہم نے آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتائی ہے امید ہے آپ کے بہتر سمجھ آئی ہوگی اور پیارے دوستو ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں کہ آپ جب اس کو دعا کی قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں تو جو آپ کا مقصد ہو یعنی کہ جو آپ کی دعا ہو وہ اگر ایک دن میں ہی قبول ہو جائے بیسے تو یہ وظیفہ گیارہ دن کا ہے لیکن اگر آپ کی دعا ایک دن میں ہی قبول ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو اس کے گیارہ دن پورے کرنا ہے امید ہے آپ کو بہتر سمجھ آیا ہوگا اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں ویڈیو کو پیارے دوستو دل سے لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ